السلام علیکم آئی ایم محمد تاریخ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فلاسک ایپ کے ساتھ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم کیا کرنے والے ہیں اپنے پیرامیٹرز کو کنفیگر ایبل بنانے والے ہیں لائک اپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس کافی چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہے ہمارے جتنے بھی یو آرل ہے کون کون سے یو آرل لنکڈین سکائپ انسٹراغرام فیس بوک اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ہمیں کورڈ میں جا کے چینج کرنے کو دل نہیں کرتا ہم کیا کریں گے ایک جیسن کی فائل بنا کے اس کے اندر اپنے پیرامیٹرز کو کنفیگر ایبل بنا لیں گے جب بھی ہمیں چینجز کرنی ہوگی تو ہم ایک جگہ سے چینج کریں گے ہماری سارے فائلز میں چینجز ہو جائے گی ٹیمپلٹس کے فالڈر میں ایک فائل کو کریئیٹ کر لیتے ہیں کونسی فائل کنفیگ ڈوٹ جیسن فائل کے اندر اب ہم اپنے پیرامیٹرز کو کیسے کنفیگر ایبل بنائیں گے لائک بریکٹ اس کے اندر اب ہمیں نیمز لکھنا ہے لائک پیرامیٹرز نیم یا کچھ بھی ابھی ہم پیرامیٹرز کو کنفیگر ایبل بنانے لگے ہیں میں یہاں پہ کیا کروں گا سمپلی پیرامز ٹائپ کروں گا مطلب کہ پیرامیٹرز کی شورٹ فارم اس کے بعد ہمیں کولن ٹائپ کرنا ہے دین ہمیں اگین بریکٹ اب ہم اس پیرامیٹرز کی بریکٹ میں جو بھی چیز ٹائپ کریں گے ہمارے کیا ہوگا پیرامیٹرز کنفیگر ایبل بن جائیں گے لائک میں آپ کو ایک پیرامیٹر یہاں کنفیگر ایبل بنا کے دکھاتا ہوں ای میل ای میل کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ڈبل کولن دین ای میل کو یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے محمد4948 ایڈ دی ریٹ جی میل ڈوٹ کوم ہم نے اپنے ایک پیرامیٹر کو کنفیگر ایبل بنا لیا ہے باقی کے پیرامیٹرز کو کیسے کنفیگر ایبل بنانا ہے کومہ اس کے بعد جو سیکنڈ پیرامیٹر ہوگا ہمیں اس کا نیم دینا ہے اس ریپوزیٹری کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں سے جا کے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں سمپلی کیا کریں گے یہاں سے اپنے پیرامیٹرز کی فائل کو کوپی کر لیتے ہیں لائک جو جو پیرامیٹرز ہم کنفیگر ایبل بنانا چاہتے ہیں دین پیرامیٹرز میں آکے اسے میں پیسٹ کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ لوکل سرور ٹرو زیمپ پہ ہم جو کام کریں گے وہ ہمارا لوکل سرور ہے وہ ہمیشہ ٹرو ہوگا اس کے بعد لوکل یو آر ای اور پروڈیکشن یو آر ای میں کیا ڈیفرنس ہے لوکل یو آر ای ہمارے پاس وہ ہے جو ہم اپنی ڈیٹا بیس کنیکٹ کر رہے ہیں زیمپ کے ساتھ لائک مائر ازیومے کو ختم کرنے کے بعد یہاں ہم کیا کرتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس کا نیم دے دیتے ہیں آن لائن منٹور وید محمد دین پروڈیکشن یو آر ای پروڈیکشن یو آر ای ابھی کے لیے ہم سیم ٹائپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنی ویب سائٹ کو کسی بھی پروڈیکشن فارم میں نہیں لا رہے ہیں نہ ہی اسے آن لائن کر رہے ہیں پروڈیکشن یو آر ای ہمارے پاس چینج ہوگا لائک جب ہم اپنے پروڈیکٹ کو لائب کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ لنک آئے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ لنکس کو دے سکتے ہیں جیسے میں نے دیا ہوئے ہیں میرا انسٹراغرام لنک فیس بوک لنک لگڈین ایڈ دی انڈ ٹویٹر اب اپنی پیرامیٹر فائل کو یہاں سے سیو کر دیتے ہیں ہمیں main.py فائل میں کچھ چینجز کرنی ہے لائک یہاں سے ہمیں اپنے لنک کو بھی ختم کرنا ہے کیا کرتے ہیں اگین گٹھاب پہ جانے کے بعد یہاں سے ہمیں جو جو چینجز کرنی ہے انہیں کپی پیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں سے اپنے ٹیکس کو کوپی کر کے کمپائلر میں پیسٹ کرتا ہو تاکہ میں آپ کو یہاں سے کچھ چیزیں سمجھا سکو یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے ٹائپ کر لی ہے ٹائپ کرنے کے بعد کیا کریں گے ایک لائبریری کو امپورٹ کریں گے امپورٹ جیسن یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنی جو سن فائل کو سب سے پہلے اوپن کرنا ہے like with open then ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارا پاتھ آئے گا اس کے بعد only read mode ہو as جو ہم نے ویڈی ایبل دیا ہے پیرامیٹرز مطلب کہ پیرامز کنفیگر فائل میں ایک پیرامز نام کا پیرامیٹرز پڑے ہے اسے فیچ کر کے لائے جائے جو سن ڈوٹ لوڈ then ہمارے پاس یہ سی آئے گا اس کے بعد پیرامیٹر نیم یعنی کہ پیرامیٹرز ہماری کس بریکٹس میں پڑے ہیں اس کے بعد again local server ہمارا کیا ہوگا true یہاں پہ ہم نے دو statement کو لگایا ہے if or else مطلب کہ local server ہمارا true ہے تو ہمارے پاس یہ لائن یہاں پہ run ہوگی otherwise کونسی لائن production you are clear my point یہاں پہ کچھ چیزیں miss ہے اب ہمیں انہیں بھی یہاں پہ write up کرنا ہوگا یہاں پہ ہم نے کیا کیا next اپنے extension اور database کو initialize کرنا ہے ہم نے اپنے پیرامیٹرز کو تو configurable بنا لیا اب ہم اسے کسی بھی فائل میں کیسے access کر سکتے ہیں like ہم ہوم کی ہی بات کرتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں سمپلی کومہ دینے کے بعد params is equal to params type کرنا ہے اب کیا ہوگا ہمارے پیرامیٹرز اکسیس ہو جائیں گے پیرامیٹرز کو ہم کیا کریں گے layout.html فائل میں پیسٹ کریں گے یعنی کہ یہاں پہ set کریں گے اپنے فوٹر میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں یہاں پہ پیرامیٹرز کو set کرتے ہیں like double blackets params پھر بڑی بریکٹ then کومہ اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا twitter کا جو جو آ رہی ہے وہ آئے گا like twitter you are یہاں تک ہمارے پاس ایک پیرامیٹر configurable بن گیا ہے میں آپ کو ایک دفعہ چیک کرواتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس twitter کا جو you are i ہے وہ بالکل running form میں آ گیا ہے باقی بھی آپ you are i add کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو like کر دیں اور میرے چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ